اسلام علیکم ویلکم جو آر یوٹیوب چینل تو آج کی رسیپی ہے مسالہ بھندی جو کہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اس کے لیے جو آپ کو سامان کی ضرورت پڑے گی وہ ہے بھندی تیماٹر آلو پیاس دو ہری مرچی اور کچھ مسالے اب ایک پین میں آپ آئل لیں گے اور بھندی کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے آپ کو اس کو بالکل اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے پر اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو یہ ا بھندید ہو جھے ہو جاتے ہیں جو ہڈیک ایک تو مازل ش región اسے مازلsite کہ میں لئے ہو جگا کہ پس پھر رہے ہے نوچ مقال کریں گے اسلائز متنک کو اس پین میں اپنک ہے اس کو ہلکہ دن گیا اور اسی bland دی ہمیں گزائے میرا سرو完成 شون factories میں اچھا ہوسک رچانے پین کردے یا بھند یا مزاد نقص کریں اسولہ کرنے یا رکستگان کریں گے بھند نمک 1 سلس پونہ زیار ملکتمند کسی بھی برین کا کڑھائی مسالہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ چپکینا اور اچھی طریقے سے بھون جائے جیسے یہ مسالہ اچھی طریقے سے بھوننا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایک آلو ایٹ کر لیں گے آلو آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ دال سکتے ہیں ونہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آلو دال کے ہم اچھی طریقے سے اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے اس کے بعد ہم نے جو بھنڈی فرائی کی ہوئے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور دو ہری مرچے بڑی والی شامل کر دیں گے اس کی خوشبو بہت زبدست ہوتی ہے اب اس کو ہم تھوڑی لیو فلیم پر پکا لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل بلکل سپرٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے پک گئی ہے اب یہ بلکل کھانے کے لئے تیار ہے تو میں اس کو ڈیش آٹ کروں گے آپ اس کا فائنل لک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گرین گرین سی ہے اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوا اور یہ پلیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اپنے اوریجنل کلر میں ہے اب ہم اس کو بلکل سرف کریں گے یہ بلکل بہت ہی زبدست بنی ہے اور اس کو آپ جب ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے یہ ریسپی بہت ہی ازیر ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور اپنا فیڈبیک تیجھے